کیا آپ جانتے ہیں کہ پرائیم نیسٹرز کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرنے والے گورنرز جنرل ملک غلام محمد نے کس وزیراعظم سے بندوق کی نوک پر استیفہ لیا تھا؟ ملک غلام محمد کے دورے حکومت میں سیاستدان برکہ پہن کر چھپنے پر کیوں مجبور تھے؟ ملک غلام محمد نے کس پاکستانی وزیراعظم کے گھر کی بجلی اور فون تک کارڈ ڈالا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ جنت البقی میں دفن ہونے کی وسیعت کر جانے والے ملک غلام محمد کی جب قبر کشائی ہوئی تو وہاں سامپ ہی سامپ تھے اور بھرپور کوشش کے باوجود بھی ان کے جسدے خاکی کو قبر سے نہیں نکالا جا سکا اور ہاں وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب ملک غلام محمد نے اپنی انگریز سیکریٹی پر لٹو ہو کے انہیں ڈینر کے لیے بلایا لیکن ملک صاحب کے ارمانوں پر پانی پھیل گیا آج کی ویڈیو میں پاکستان پر حکونانی کرنے والے فالج زدہ اور ویل شیئر تک محدود گورنر جنرل ملک غلام محمد کے ایسے ہی بیس فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کی انزا فرمان میرے انسٹا آکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا خرابی صحت، کمزور بدن، اپاہج اور لڑکھڑاتی زبان دوستو یہ تھے ملک غلام محمد گورنر جنرل آف پاکستان لیکن ان موصوف کی اپنے ماتحیتوں پر گرفت ایسی سخت تھی کہ خدا کی پناہ کتابوں میں تحرین ہے کہ گورنر جنرل ملک غلام محمد کے لیے اپنے ماتحیت افسران کو گانیاں دینا فائلیں اٹھا کر ان کے موہوں پر دے مارنا اپنے آفیس سے نکال باہر کرنا بس ایک معمولی بات تھی کتابوں میں تحریر ہے کہ طاقت کا نشہ ملک غلام محمد اور اسی نشے سے چور ہو کر ملک غلام محمد ایک سگنیچر کرتے اور بچارے پرائم مینسٹر سے کرسی اقتدار چھین لیتے میں اپنے ایک ویڈیو میں آپ کو وزیراعظم خواجہ ناظرم الدین کی برطرفی کے حوالے سے تفصیل سے بتا چکی ہوں خواجہ ناظرم الدین پاکستانی تاریخ کے وہ پہلے بدقسمت وزیراعظم تھے جنہیں گورنر جنرل نے برطرف کیا برطرفی کے موقع پر خواجہ ناظرم الدین نے جب غلام محمد سے کہا کہ جب میں گورنر جنرل تھا تو میں نے لیاقت علی خان سے ایسا رویہ روا نہیں رکھا جو آپ نے میرے ساتھ کیا اس کے جواب میں غلام محمد نے کہا کہ نہ تم لیاقت علی خان ہو اور نہ ہی میں خواجہ ناظرم الدین ملے غلام محمد لقوا کی مرض میں مبتلا تھے ان کی گفتگو کسی کو سمجھ تک نہیں آتی تھی اور انہوں نے ایک امریکی گوری ویس بورل کو اپنا سیکریٹری رکھا ہوا تھا جو ان کے ٹرانسلیٹر کا کام کرتی تھی ایک مرتبہ ملے غلام محمد نے اپنی سیکریٹری کو دینر پہ انوائٹ کیا وہ چاہتے تھے کہ ویس بورل تنہا دینر میں شریک ہو لیکن وہ محترمہ ساتھ اپنے والدہ کو بھی لیتی ہیں یہ بات ہمارے ملک صاحب کو ناغوار گزری اور یوں ان کا دینر کرنے کا سارا مزہ کرکرا سا ہو گیا اگلی صبح وہ امریکی گوری فائل لیے آفیس آئی تو گورنر جرنل کیا دیکھتے ہیں کہ رات والے واقعے کو لے کر محترمہ کا موڑ خراب ہے گورنر جرنل کہنے لگے اگر آپ نے میری آفیس آنا ہو تو آپ کے لبوں پر مسکان ہونی چاہیے ورنہ مت آیا کرے مس بورل اپنے ووس کا حکم سن کر پہلے تو رونے لگی پھر انہوں نے فائل زمین پر پٹھکی اور وہاں سے چلتی بنی جب انیس سو چھالیس میں آل انڈیا مسلم لیگ نے ابوئی حکومت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تو اس وقت یہ ملک غلام محمد تھے جن کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے قائد عاظم نے وزارت خزانہ مسلم لیگ کو دلوائی تھی اور پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ہندوستان کے نو منتخب وزیر خزانہ لیاقت علی خان نے ایسا غریب دوست بجٹ پیش کیا جو آج تک ہندوستان کی کوئی سرکار پیش نہ کر سکی تب یہی ملک غلام محمد نوابزادہ لیاقت علی خان کے فائننس سیکیورٹی تھے قیام پاکستان کے وقت ملک غلام محمد ہندوستان کے سب سے بڑے ٹاٹا گروپ کے کرتا دھرتا تھے جہاں انہیں ہر مہینے دس ہزار تنخواں ملتی تھی لیکن انہوں نے یہ نوکری چھوڑ کر پاکستان آنے کو ترجیح دی تب ٹاٹا گروپ نے انہیں بیس ہزار پھر پچیس اور بل آخر پچاس ہزار کی آفر کی لیکن ملک صاحب نے یہ پیشکش ٹھکرا دی یہاں قائد عظم کی ہدایات پر وزیر عظم نیاقت علی خان نے انہیں اپنی کابینہ کا وزیر خزانہ بنایا اور وہ صرف تین ہزار روپے تنخواں پر کام کرنے لگے یاد رہے کہ تب ایک تولے سونک حیمت صرف پچاس روپے تھی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ انڈیا کی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی مہندرہ گروپ کو صحیح مانوں میں بزنس ایمپائر بنانے میں ملک اللہ محمد کا قلیدی کردار تھا یہ تب کی بات ہے کہ جب بومبائی شہر میں اس گروپ کی شروعات ایک چھوٹے سے کار خانے سے ہوئی تھی اور آج یہ گروپ دنیا کی ایک سو ملکوں میں اربون روپے کا بزنس کر رہا ہے آپ اس میڈیو میں پاکستان کے گورنر جنرل ملک اللہ محمد کو حج بیت اللہ ادا کرتے دیکھ سکتے ہیں سال انیس سو چون کی اس ایکسلوزف پوٹیج میں ان کے ساتھ وزیراعظم محمد علی بوگرہ بھی تھے جبکہ ایک کلپ میں ملک گلام محمد سعودی فرما روا کینگ سعود بن عبدالعزیز کے ساتھ نظر آ رہے ہیں پاکستانی تاریخ کے ڈرامائی کردار ملک گلام محمد کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب اپنی خود نوشت شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل گلام محمد جب بولتے تھے تو ان کی موہ سے رانے گرنے لگتی تھی اور ان کا غو گیانہ صرف ان کی سیکرٹری مس بورل ہی کی سمجھ میں آتا تھا مس بورل پاکستان کے گورنر جنرل کی وہ غاقوں لفظوں میں ڈھالتی تھی گورنر جنرل کے زیادہ دیر تک بیٹھے رہنا بھی ممکن نہیں تھا وہ اپنی اکثر ذمہ داریاں بستر پر لیٹے لیٹے ادا کرتے تھے مگر وہ اپنا ایسا تاثر قائم کرنے میں کامیاب رہے تھے جس کی وجہ سے کوئی انہیں ان کے عودے سے ہٹانے یا ان کے اختیارات پر اعتراض اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا ملک گلام محمد انتظام معاملات کے ایکسپرٹ تو تھے لیکن سیاست کبھی ان کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی اور نہ ہی تحریک پاکستان میں ان کا کوئی بھی کردار کتابوں میں ملتا ہے لیاقت علی خان کی علمناک شہادت کے بعد سترہ اکتوبر انیس سو ایکاون کو خواجہ نازم الدین نے پاکستان کے دوسرے وزیراعظم کا حلف اٹھایا جبکہ اسی روز ملک گلام محمد پاکستان کے گورنر جنرل بن گئے ملک گلام محمد کی صحت خراب رہتی تھی جب وہ گورنر جنرل بنائے گئے تو اس وقت عام تاثر یہی تھا کہ گورنر جنرل کی حیثیت محض علامتی ہوگی لیکن خرابی صحت کے باوجود بھی علام محمد نے سرگرم اور فعال کردار ادا کر کے سیاسی حلقوں کو حیران کر دیا خدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں کہ علام محمد جہ پرست اور مریضانہ حد تک عیش پرست تھا اور وہ اپنے مقصد کی خاطر مکرو فن کا ہر حربہ استعمال کرنا جانتا تھا اس کی علاق خرابیوں اور معذوری کے باوجود سیاستدانوں نے اسے گورنر جنرل چھل لیا ملک غلام محمد سازشوں میں کامیاب ہو کر گورنر جنرل بڑے تھے اور ان کی ارادے بڑے خطرناک تھے یہ ملک غلام محمد ہی تھے جن کے دور میں 1953 کی تحریک ختم نبوت زور و شور سے چلائی گئی تھی اور پھر حالات کنٹرول کرنے کی غرض سے لاہور شہر میں دو مہینوں کے لیے معاشر لوہ تک لگانا پڑا تھا 24 مارچ 1953 کو گورنر جنرل نے وزیرعالہ پنجاب مئم امتاز دولتانہ کو برطرف کر دیا اس کی چند ہفتے بعد گورنر جنرل نے پرائم نیسٹر خواجہ نازم الدین کو بھی ڈسمس کر دیا برطرف کیے جانے والے سیدھے سادے وزیرعالظم خواجہ نازم الدین اور گورنر جنرل ملک غلام محمد کا ایک دلچسپ واقعہ کتابوں میں تحریر ہے خواجہ نازم الدین نے اپنے گھر پہنش کر کوئن الیزبت سے فون پر بات کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت تک بحکمہ مواصلات کی ملازمین نے ملک غلام محمد کے حکامات کو مانتی ہوئے ہمارے وزیرعالظم کے گھر کے فون کا کریکشن تک کارٹ دیا خواجہ صاحب نے اپنی بحالی کے لیے ولکہ برطانیہ سے التجابی کی مگر سب کچھ بے سود رہا پولیس وزیرعالظم ہاؤس کو گھیرے میں لے چکی تھی وزیرعالظم کے پاس ہنگامی طور پر سملے اجلاس بلانے کی آپشن تھی مگر انہیں فوجی اکشن کی دھمکی دی گئے خواجہ ناظم الدین ملکی مفاد کی خاطر خاموشی سے الودہ ہو گئے اپنے آخری پیغام میں انہوں نے قوم سے اپیل کی کہ وہ پر امن رہے روزے رکھے اور خدا سے رجوع کرے ملک غلام محمد کو شاید کوئی بھی وزیرعالظم خوش نہیں کر سکتا تھا ایہی وجہ تھی کہ کچھ عرصے بعد ملک صاحب ان پرائم نیسٹرز کو گھر بھیج دیتے ملک غلام محمد محمد علی بوگرا کو امریکہ سے امپورٹ کر کے پاکستان لائے اور انہیں تیسرا وزیرعالظم بنا دیا ملک غلام محمد کو خوش کرنے کے لئے کچھ بھی کر سکتے تھے امریکہ بہادر کی جانب سے پاکستان کو دوستی کے تحت ریلوے کے چند انجن دیے گئے تقریب میں گورنر جنرل ملک غلام محمد نے یہ ریلوے انجن وصول کرنے تھے گورنر جنرل اپنی گاڑی میں سوار ہو کر اس تقریب میں پہنچے یہ تھے کہ وزیرعالظم محمد علی بوگرا کی شو وائی کی طرح انٹری ہوئی مسٹر بوگرا ایک فوجی کی ووٹر سائیکل کو خود چلاتے ہوئے ملک غلام محمد کی گاڑی کی آگے آگے چلنے لگے اور وہ ہٹو بچوں ہٹو بچوں کی آواز لگا کر اپنے ووس کے لئے راستہ کلیر کرواتے نظر آ رہے تھے لیکن پھر بھی کچھ عرصے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا ملک غلام محمد کو کہے سے بھینک پڑی کہ بوگرا اینڈ کمپنی گورنر جنرل کی اختیارات میں کمی کر کے میرا ہی پتہ کاٹنا چاہتی ہے تو آدھی رات کے وقت وزیرعالظم محمد علی بوگرا کی کنپٹی پر پسٹولتان کر دستور ساز اسمبلی تحلیل کرنے کے حکامات پر دستخط لے لیے گئی ملک غلام محمد نے اکتوبر 1954 میں پاکستان کی پہلی اسمبلی کو توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالت نافذ کر دی پہلی دستور ساز اسمبلی کے سپیکر مولوی تمیز الدین نے تمیز کا مظاہرہ کرتے ہوئے گورنر جنرل کی اسمبلی توڑنے کے اقدام کی خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا مولوی تمیز الدین بدتمیز گورنر جنرل سے اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ وہ برقہ پہن کا سائیکل رکشہ پر سوار ہو کر عدالت جاتے تھے اپنے اقتدار کے آخری سال گورنر جنرل ملک غلام محمد ویل شیر تک محدود ہو گئے تھے اور ان کی زبان سے نکلے الفاظ بس بورل کے علاوہ کسی کو سمجھ تک نہیں آتے تھے آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک سال تک پاکستان کا سارا کا سارا نظام وہ امریکی لیڈی چلاتی رہی ایسے حالات میں بھی گورنر جنرل اقتدار سے چمٹے ہوئے تھے اور وہ اپنی کرسی چھوڑنے پر ازامند نہ تھے جب ان کی علالت شدید ہوئی تو انہیں زبردستی علاج کی غرض سے لندن بھی جوا دیا گیا اور ان کی جگہ سکندر مرزا کو کائن مقام گورنر جنرل کی ذمہ داریاں دی گئی مرزا نے ملک علام محمد کی دو مہینے کی چھٹی گوگا نیمت جانا اور خود اقتدار پر قابض ہو گئے اور یوں ملک علام محمد کا ہنگامہ خیز دور حکومت اپنے انجام کو پہنچا پچیس اپریل اٹھارہ سب چانوے کو موچی گیٹ لاہور میں پیدا ہونے والے ملک علام محمد انتیس اگست انیس سو چھپن کے روز کراچی میں وفات پا گئے سپورد خاک کیا گیا یہ ملک علام محمد ہی تھی جو جب تک حیات رہے انہوں نے پاکستان کا آئین تک نہیں بننے دیا نیو ٹی وی کی ویب سائٹ پر گورنر جنرل ملک علام محمد کے حوالے سے ایک آرٹیکل موجود ہے جس کے مطابق ملک علام محمد نے وسیعت کر رکھی تھی کہ انہیں سعودی عرب میں دفنایا جائے لہٰذا ان کے جسم کو امانتاً کراچی میں سپورد خاک کیا گیا وسیعت پوری کرنے کی غرض سے قبر کشائی ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سامپ تابوت پر پھن پھیلائے بیٹھا ہے پولیس اہلکار نے چھے کی چھے گولیاں ضائع کر دی لیکن سامپ پر کوئی اثر نہ ہوا پھر زہریلا سپری کرنے کے بعد قبر کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا اگری صبح ایک بار پھر سے قبر کھولی گئی تو وہ سامپ جو کا تو موجود تھا اور پھر لوگوں کے مشورے کے بعد اس قبر کو واپس بند کر دیا گیا ملک علام محمد ایک تعلیم یافتہ انسان تھے وہ سرسید احمد خان کے مادر علمی علیگر کالج کے گریجوئٹ تھے تعلیم مکمل کرتے ہی وہ انڈین آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس کے محکمے میں ملازمت کرنے لگے وہ پہلے گولن میز کانفرنس میں نواب آف بہاولپور کے نمائندے کے طور پر شریک ہوئے وہ گوپال سٹیٹ کے مالی مشیر کے علاوہ نظام آف ہیدراباد دکن کے وزیر خزانہ بھی رہے آئی ہوپ آپ ہماری آج کی ویڈیو کو پسند کرتے ہوئے اپنے دوست احباب اور ہم خیال لوگوں تک شیئر کریں گے جنرل محمد زیاؤلہ پر ایکسکلوسیف ڈاکیمنٹری دیکھنے کے لیے آپ یہاں اوپر کلک کر سکتے ہیں نواب آف کالباگ کی بائیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور جنرل آسیم منی کے فیکٹس آپ کو یہاں ملیں گے الیکشنگ باکس سبسکرائب کرنے ملتے ہیں